ہلو گائیز میں پاون چودری آج کے اس ویڈیو کے اندر پھر سے ایک اپ ڈیٹ یہ لے گیا گیا ہے کہ نورس ایڈ 5 تک تو ہو گیا کام ابھی ان کی جوائننگ دیری 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 سب کی آ رہی ہے جس کنڈیڈیٹس کا نورس ایڈ 5 کے اندر نہیں ہوا یا جس کی اچھی چوائس والا نہیں ملا اس کے لیے ایک خاص اپ ڈیٹ ہے جسٹ ابھی نورس ایڈ 6 اور نورس ایڈ 7 آنے والا ہے تو اس کی ڈیٹ تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کب آپ کا ایگزام ہوگا اور کب آپ کا ریزلٹ آئے گا یعنی نورس ایڈ 5 کی بیچ میں اور 6 کے بیچ میں جیادہ ٹائم آپ کو نہیں لگنے والا ہے یعنی 5-6 مینے کی بات ہے اور نورس ایڈ 6 اور 7 کی بیچ میں بھی جیادہ ٹائم نہیں ہے تو وہ ہی آپ کو یہاں پہ بتانے والے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے دیکھے گا شیڈیول آف انٹرنس ایگزامینیشن کنڈیکٹنگ ڈیورنگ دوہزار چوبیس یرز کے اندر تو یہاں پہ دیکھے گا ایک نمبر پہ دیکھا رکھا ہوا ہے ریکواربینٹ ایگزامینیشن نورس ایڈ 6 دوہزار چوبیس کے اندر ایگزام جو انہوں نے انٹرنس ایگزام جو ہوگا ان کی ڈیٹ دیکھے گا ہے چودہ اپریل دوہزار چوبیس کو سنڈے کے دن چودہ اپریل کو ایگزام ہوگا اور آپ کا ستائیس اپریل کو ریزلٹ آ جائے گا یعنی یہ میکسیمم ایسے مانکے چلیے 99% صحیح رہونے والا ہے آگے پیچھے اس کے اندر کوئی جنزز نہیں ہوگا پہلے کیا ہوا کرتا تھا اینس کا ایگزام ٹائم پہ ہوا کرتا تھا بٹھے کرونا کے آنے کے بعد تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا تھا ابھی جسٹ واپیس ویسے ہی چلے گا نورس ایٹ 6 ہے وہ اپریل کے اندر ہو جائے گا اپریل میں ہونا ہے ایک ستمبر کے اندر ہونا ہے تو ابھی جسٹ ایسے مانکے چلو کہ 11 مہینے کے اندر دو بار نورس ایٹ کے اندر ہو جائیں گے 11 مہینے کے اندر دو بار اینس کے ایگزام ہو جائیں گے آپ کو بالکل سی ٹینسن نہیں لینا ہے کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے سر اس بار پری اور مین ہوئے تھے ابھی پری اور مین ہوں گے کیا ہاں جرور ہوں گے نورس ایٹ 6th 7th ان کے اندر پری اور مین دو ایگزام ہی ہوں گے اوکے پری بھی ہوگا مین بھی ہوگا پری ہوگا کوائلی فائن مارکس لے کے آنے ہیں جس کو آگے سیلیکشن سے یا کوئی لینا دینا نہیں ہے میریٹ سے فائنل ایگزام جو ہوگا مین ایگزام جو ہوگا اس کی بیسیس پہ میریٹ بینے گی اور میریٹ کے بیسیس جب آپ کا سیلیکشن ہوگا اوکے تو نورس ایٹ 6th اور 7th کا ایٹینٹیٹیو کلینٹر تھا اور اس کی فردر ڈیٹیلز جو بھی آئے گی یا کچھ ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں گے اب بھی بتا دیا دو ایگزام ہوں گے ایک اپریل کے اندر ہوگا نورس ایٹ 6th اور ستمبر کے اندر ہوگا نورس ایٹ 7th اوکے تو اپنی کنٹینیو سٹڈی کو بنائے رکھیں ڈی موٹیویٹ بلکل نہیں ہونی یہ زیادہ گیپ نہیں ہے پہلے ہوا کرتا تھا بارہ مینے دو سال بعد میں ایگزام ہوا کرتا تھا آگے بچ ہو جاتا تھا اب بھی ویسا نہیں ہوگا اوکے تو اپنی سٹڈی کو کنٹینیو بنائے رکھیں چینل پہ نئے ہو سبسکرائب کر کے بیل آگن کو پریس کل لینا ویڈیو کو کر دینا لائک تاکہ ہر ایک اپ ڈیٹ آپ کو ایسے ہی دیتے رہیں تھینکیو بائی بائی